بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں اکثر ویڈیوز میں ایک چیز کی ذکر کرتا ہوں ایک چیز کا ذکر کرتا ہوں کہ اپنی ویلیو کو بڑھاؤ اپنی قیمت کو بڑھاؤ اب انسان اپنی قیمت کو کیسے بڑھا سکتا ہے اپنی نظر میں اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اپنی لائف سٹوری شیئر کرتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کیا کچھ دیکھا ہم سب کی زندگی میں چلتا ہے سانی کہ میری زندگی میں چلتا ہے ہم سب کی زندگی میں چلتا ہے بہت حقیقت یہ ہے کہ most of the time لوگ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے وہ ignore کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ دیکھتے ہیں وہ جو لوگ دیکھتے ہیں ان کو notice کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو پھر ان چیزوں کو implement کر کے لائف میں وہ غلطیاں نہیں کرتے جو دوسرے غلطیاں کرتے ہیں جو لوگ خود کی قدروں کی عمت نہیں کرتے ان کے ساتھ زندگی وہ کچھ کر دیتی ہے کہ پھر وہ سوچ بھی نہیں سکتے انسان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ اس کی اپنی ذات ہے آپ کو سب سے زیادہ جس کے پر invest کرنا چاہیے وہ اپنی ذات ہے بہن بھائی ہیں ماں باپ ہیں بیوی بچے ہیں یہ سب بھی ہیں بٹ آپ ہیں تو یہ ہیں آپ ہیں تو یہ رشتے ہیں اگر آپ نہیں تو یہ رشتے بھی نہیں کیونکہ جب انسان اس دنیا سے جلائے تھا پھر کیسا رشتہ پھر کیا چیزیں پھر تو ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اسی کے ساتھ چلی جاتی ہیں چیزیں میں چھوٹا تھا آلماست دس گیارہ سال کا تو ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک انکل جی رہتے تھے ان انکل کی آلماست ایج تھرٹی تھرٹی ون کے قریب ہوگی آئی گیس اور جب میں نے ان کو دیکھا تھا تو ان کے سر کے بال وغیرہ بالکل کالے تھے اور اس حساب سے مجھے لگتا کہ وہ تھرٹی ون کے قریب اس ٹائم تھے میں نے ان کو جب بھی دیکھا ایک ہی چیز میں دیکھا ٹوٹی ہوئی چپل ہوتی تھی ان کے پاس اور بنیان پہنی ہوتی تھی انہوں نے اور نیچے وہ ایک ٹروزر نمہ جو ہے نا وہ شلوار پہنی ہوتی تھی اور وہ ویسپا صاف کر رہے ہوتے تھے ویسپا پرانے زمانے میں نا موٹر سائیکل آتی تھی ویسپا اس کو وہ صاف کر رہے ہوتے تھے جب بھی ان کو دیکھنا وہ یا تو ویسپا صاف کر رہے ہیں یا بزار سے کوئی سبزی لا رہے ہیں ان کا یہی کام ہوتا تھا ایسا نہیں کہ وہ غریب تھے وہ امیر تھے ان کے حالات اچھے تھے ان کی شاپس تھیں جو انہوں نے رنٹ پہ دیوئی تھی پروپٹی تھی جو ان کو رنٹ آتا تھا بس وہ گھر میں کھانے کا کام کرتے تھے ان کا جو بیٹا تھا ایک بیٹا وہ میرے سکول میں بھی پڑھتا تھا میرے ساتھ ان کا یہی سرکل چلتا تھا جیسے ہی کوئی عید آنی عید پہ بھی ان کو دیکھنا کہ انہوں نے بڑے سمپل سے کپڑے پہنے ہوئے بڑی معمولی سے چپل پہنی ہوئی ہے ایسے بظاہر لگتا تھا کہ وہ بہت زیادہ سمپل ہیں بہت زیادہ جو ہے نا کیرلیس اس کو آپ سمپل سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کیرلیس سمپل ہونا ایک اور چیز ہے کیرلیس ہونا ایک اور چیز ہے میں ان انکل کو دیکھتا تھا جب بھی ہمارے عید گرد ان کی باز چھڑتی تھی تو ہر بندہ ایک ہی چیز کرتا تھا یار وہ بندہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا دوسروں کے اوپر اور اپنی بائیک کے اوپر بڑا پیسہ خرچتا ہے کچھ عرصہ بعد ہم وہاں سے اس سٹی سے موو ہوکے لاہور آگے جب ہم لاہور آئے تو یہاں تقریباً پانچ سال کے بعد ہمارا دوبارہ ٹور ہوا اسی جگہ پہ جانے کا جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اس انکل کی جب میں نے حالت دیکھی میں تھوڑا سا ذرا شوک ہو گیا کیونکہ میں تھوڑا سا اپنا کہتا ہے انسان پانچ سال کے گعب کے بعد ایک انسان کو دیکھتا ہے تو وہ بڑی چیزوں کو جج کرتا ہے میں نے جب ان انکل کو دوبارہ دیکھا میں نے دیکھا تو ان کے بال کافی حد تک سفید ہو گئے ہوئے تھے اور وہ اس ٹائم کافی مجھے ایجر نظر آئے میں نے پہلے ان کو دیکھا تو مجھے ایک دم جیسے پہچان میں نہیں آئے لیکن پھر میں نے جب ان سے کنفرم کیا میں نے سلام لی انہوں نے سلام کا جواب دیا تو اس ٹائم پہ بھی وہ رکشہ وہ اپنا ویسپا ہی ساف کر رہے تھے ویسپا ان کا ویسے کا ویسا تھا لیکن اس ٹائم انکل جو تھے وہ بہت زیادہ جو تھے وہ زیادہ انکل لگنا شروع ہو گئے تھے اب جتنا عرصہ میں وہاں رہا میں ان کے ساتھ بلتا رہا کیونکہ ان کے ہمارے جو تھے وہ نیبرز تھے تو کافی آنا جانا گھر میں رہتا تھا تو میں ان کے گھر گیا میں نے دیکھا ان کی میں نے بیگم کو دیکھا تو بیگم ویسی کے ویسی تھی اور جو میرا دوست تھا وہ almost 16 years کا ہو چکا تھا تو وہ بھی جو ہے نا وہ جوان ہو گیا وہا تھا اور جو ان کے بڑے بھائی تھے ان کی نسبت وہ زیادہ ینگ تھے بٹ یہ جو بندہ تھا نا یہ تھوڑا نیچے آ گیا لیول نیچے آ گیا اب یہ کہانی اس ٹائم پہ دوری تھی مجھے تو اس ٹائم پہ کافی چیزیں سمجھ نہیں آئیں میں نے دیکھ تو لیا لیکن سوچا نہیں آج جب زندگی کے بہت سے مراحل تیہ کرنے کے بعد میں اس کہانی کو سوچتا ہوں زندگی میں تو پتا چلتا ہے کہ اس بندے کا ویسپا ویسے کا ویسے رہا لیکن وہ بندہ نیچے آ گیا اس بندے نے اپنی ہیلتھ نیچے کر لی اپنے آپ کو اس نے ڈپریشن میں لے گیا اگر جتنی کیر وہ اس ویسپے کی کر رہا تھا کاش کہ اتنی کیر وہ اپنے آپ کی کرتا یا اتنی نہ بھی کرتا عادی تو کرتا سمپلیسٹی ہمارے دین کا حصہ ہے بٹیٹ ڈیزن مین کہ آپ اپنی کیر ہی نہ کرو آپ خود پہ لگاؤ ہی نہیں آپ پیسہ کس لیے کماتے ہو کافی دیر بعد مجھے یہ چیز سمجھ میں آئی کہ جب ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں ہم اپنی کیر کرنا چھوڑ دیتے ہیں ہم اپنی ویلیو ڈی ویلیوئٹ کر دیتے ہیں ہم خود کو اتنا نیچے کر لیتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو دس روپے بھی ہوں گے ان کی ویلیو زیادہ ہوگی ہماری ویلیو کم ہوگی نہ ہمیں سونے کا پتہ ہوتا ہے نہ ہمیں کھانے کا پتہ ہوتا ہے اور یہی ایک چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم وقت سے پہلے بھوڑے ہو جاتے ہیں جو انسان اپنی قدر خود نہیں کرتا دنیا بھی اس کی قدر نہیں کرتی انسان خود کی قدر کیسے کرتا ہے آپ دو ڈیفرنٹ طرح کی چیزیں دیکھ لیں ایک دن دیکھ لیں جب آپ کی داڑی بڑی ہوگی آپ نے رف سی شرٹ پہنی ہوگی رف سی پینٹ پہنی ہوگی بڑی ناکست سی حالت میں ہوگی آپ کسی بھی بندے کے پاس جائیں ہر بندہ آپ کو یہاں تو حاجی صاحب کہے گا یہاں تو سرجی کہے گا یا بڑے بڑے ایسے لکواس سے نوازے گا کہ یہ بندہ آپ کو یہ بندہ آپ کو ایسے کر رہا ہے کیونکہ ہمارے ادھر نا حاجی کس بندے کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ سمپل ہے جس کی داڑی ہے آپ کو بڑی بڑے مفتری طرح کے ناموں سے پکارا جائے گا جن سے وہ ظاہر کرے گا کہ یار آپ ایج میں بھی زیادہ ہو اور آپ مالی حیثیت میں بھی کم ہو آزما کے دیکھ لیں اس پریکٹس کو لیکن اس کے بارکس اگر آپ ویل منٹین ہو کے جاتے ہیں اچھی سے خوشبو لگا کے جاتے ہیں اچھے سے کپڑے پہن کے جاتے ہیں لوگ آپ کی قدر کرتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے آپ نے اپنی قدر کی اپنی قدر کریں گے تو لوگ آپ کی قدر کریں گے اگر آپ کی نزدیک آپ کی اپنی قدر نہیں ہے خود کی قیمت نہیں ہے تو مست سوچیں کوئی آپ کی قیمت لگائے گا ایک چیز جب میں نے زندگی میں دیکھی جب میں ڈپریشن میں تھا میں نے کوئی نئے کپڑے نہیں خریدے میرے پاس پرانے کپڑے ہی تھے میں وہی پہنتا تھا پر جب میں ڈپریشن سے باہر آیا اب میں سب سے زیادہ جس چیز کے لئے شاپنگ کرتا ہوں وہ میری اپنی ذات ہے ایسا نہیں میں بی بی بچوں کے لئے نہیں خریدتا میں سب کے لئے خریدتا ہوں بٹ پریٹائز میں ہمیشہ اپنے آپ کو کرتا ہوں اگر میں عید پہ ایک ایک دو دو سوٹ سب کے بنا رہا ہوں تو میں اپنے لئے بھی ایک ایک دو دو بناتا ہوں اس میں مجھے بھی پتا ہے مجھے فینینشل پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا مجھے سب کچھ کرنا پڑے گا اگر میں ان کے دو دو بنا رہا ہوں تو اپنا کیوں نہیں دو بنا رہا میں اپنی کیوں اپنے آپ کو ڈی ویلیویٹ کر رہا ہوں اپنی قدر کیوں نہیں کر رہا ہے کیا میرے بال برش نہ کرنے سے کیا میری داڑی بڑھا لینے سے اس کو رف کر لینے سے میری جو ہے وہ کپڑوں کی اس کو کر لینے سے میں میں اپنی سمجھتا ہوں کہ یہ میری بچت ہوگی یا اس سے میرے جو ہیں وہ حالات بہتر ہو جائیں گے نہیں سننا طریقہ داڑھی کو منٹین کرنا سننا طریقہ خوشبو لگانا سننا طریقہ اچھے کپڑے پہننا سننا طریقہ اچھا سوچنا ہماری ویلیو کیسے بڑھے گی جب ہم اچھا کھائیں گے جب ہم اچھا پہنیں گے جب ہم اچھا سوچیں گے جب ہم اچھے لوگوں میں رہیں گے جب ہم اچھی باتیں کہیں گے جب ہم اچھی باتیں سنیں گے جب ہمارے دوست اچھے ہوں گے جب ہم اپنے لیے اچھے ہوں گے تب ہی ہم دوسروں کے لیے اچھے ہوں گے ہماری ویلیو یہ چیزیں بڑھاتی ہیں اگر آپ اپنی ویلیو خود نہیں کرتے تو پھر دنیا کا کون انسان آپ کی ویلیو کرے گا دنیا کا کون سیسا بندہ ہے جو آپ کو ویلیو دے گا سب سے پہلے خود کو ویلیو دیں اگر آپ خود کو ویلیو نہیں دیتے نا یاد رکھیں سلولی آئیستہ 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 آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے میں نے جتنے بھی لوگوں کو ڈپریشن میں دیکھا ہے سب سے بڑی اور کومن ریزن یہ ہے کہ اپنی ویلیو کو دس روپے سے بھی کم سمجھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم سے بہتر دنیا ہے اگر کوئی نہیں بہتر تو وہ ہماری ذات نہیں بہتر ہو یہ ایک چیز ہوتی ہے جو ہمیں سوسائیڈل تھوٹس کی طرف لے کے جاتی ہے کہ میں بیکار ہوں میں یوز لیس ہوں میرا اس زندگی میں رہنے کا کوئی مقصد نہیں خدا کی قسم آپ کا جتنا مقصد ہے یہ اس اللہ سے پوچھیں کہ وہ اللہ آپ کو بتائے گا جو کہ آپ سے ستر ماہوں جتنا پیار کرتا ہے آپ ایک ماہ کے پیار کی قدر و قیمت نہیں دے سکتے تو وہ ستر ماہوں جتنا پیار کرتا ہے اب جب ہم ڈپریشن میں ہوتے تو ایک خیال یہ بھی آتا ہے بناوں کس کے لئے کسی کے لئے نہیں بنانے کسی کے گھر نہیں جانا خود کے گھر ہی رہنا ہے خود کے لئے بنانے ہے خود کی ویلیو خود کے لئے بنانی ہے تو خود کی قیمت خود کے لئے بڑھانی ہے تو ہی ہماری قیمت بڑھے گی اور آئی ہوپسو کہ آپ ویڈیو کا مقصد سمجھیں گے ویڈیو کے میسیج کو سمجھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں اپنا خیار رکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے ہم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ